اِلحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَعْدَى وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ لَا نَبِي عَبَادَى اَمَّا بَعَدْ فَاوْضُ بِاللَّهِ الْشَيْطَانُ وَجِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ اَحَدٍ مِرْرِجَالِ بِمُولَا كِرْرَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينِ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا تعدہ ترین ملنے والی اطلاعات کے مطابق حکومت پاکستان نے ایک اقلیتی کمیشن قائم فرمایا ہے اور اس اقلیتی کمیشن میں جہاں دیگر اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی ہے وہاں پر قادیانی جماعت کو بھی نمائندگی دہنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کا یہ اقدام اس لحاظ سے تو بہت ہی درست ہے کہ انہوں نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت کے طور پر اس کمیشن میں نمائندگی دہنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہماری حکومت کے مائدین نے قادیانی جماعت سے بھی یہ ذریافت کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت سمجھتی ہے یا نہیں حقیقت حال یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے لے کر سات ستمبر انیس سو چوہتر تک جو ایک مارکہ آرائی تھی اس امت کے درمیان اور قادیانی جماعت کے درمیان اللہ کے فضل و کرم سے قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی کی پیش کردہ قراردات کے نتیجے میں آگستان کی قومی اسیمبلی نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر ایک بہت بڑے فتنے کا اور ایک چھگڑے کا خاتمہ کر دیا تھا لیکن سات ستمبر انیس سو چوہتر سے لے کر آج تک وہ دور مرزا ناصر کا تھا مرزا ناصر کے بعد مرزا طاہر اس جماعت کا خلیفہ بنا اور اس کے بعد مرزا مسرور اس جماعت کا سرورہ ہے اس جماعت نے آج تک اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم نہیں کیا ہے بطور پاکستانی قادیانیوں کو پاکستان میں تقریباً وہی حقوق حاصل ہے جو تمام دیگر شہریوں کو حاصل ہے لیکن بدقسمتی سے وہ اپنے سٹیٹس کو تسلیم نہیں کرتے نہ وہ انتخابی عمل کے اندر آتے ہیں نہ وہ گوٹ ڈالتے ہیں اور نہ ہی ایسے مقام پر جہاں پر انہیں بطور غیر مسلم اقلیت نمائندگی دی جائے وہاں پر آتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کا یہ فیصلہ دانشمندانہ ہے اس فیصلے کے ذریعے وہ کسی نہ کسی ایسے جالی شخص کو حکومت کے اندر رسائی دیں گے جو قادیانیوں کا نمائندہ بن کر آئے گا جبکہ قادیانی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی اور وہ منافقت کے ساتھ قادیانیوں کے لیے کام کرے گا دوسری طرف سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قادیانی وہ کون سے حقوق ہیں جو اس پاکستان میں چاہتے ہیں بطور پاکستانی شہری انہیں تقریبا وہ تمام حقوق واضل ہیں جو پاکستان کے دیگر شہریوں کو حاصل ہیں سوائے اس کے کہ وہ اپنے مذہب کی اپنے جھوٹے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے ہیں وہ کیا تبلیغ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں کہ مردہ غلام احمد قادیانی جو ہے وہ بے اینہی محمد الرسول اللہ ہے علیہ آزو باللہ اس کی بیویاں ازواج رسول ہیں امہاتم نبی ہیں اس کی جو ہے اس کے جو ساتھی ہیں اس کے جو اس کے اوپر ایمان لانے والے ہیں وہ صحابی رسول ہیں علیہ آزو باللہ اس کا جو نائب ہوتا ہے وہ خلیفہ ہے اس کے علاوہ وہ اپنے جھوٹے مذہب کو اسلام کہتے ہیں اور پوری امت مسلمہ کی تکفیر کرتے ہیں تو اس ایسے مذہب کی تبلیغ کی کون سا باشور معاشرہ اجازت دے سکتا ہے میں عمران خان سے اور ہمارے جو مذہبی امور کے وزیر ہیں جناب شیخ نور الحب قادری صاحب سے اور اس حکومت کے اندر جو بھی دردے دل رکھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر وہ سنجید کی سے غور کریں اور اس کے جتنے بھی قانونی نکات ہیں اور اس کے نتائج رد عمل میں جو بھی معاملات اس پاکستان کے اندر پیش آنے والے ہیں ان سارے معاملات کو پیش نظر رکھیں سپریم کورٹ کے ہائی کورٹ کے فیصلے جو قادیانی جماعت سے متعلق ہیں ان کو پیش نظر رکھیں اس کے بعد اس معاملے کے اندر اپنے قدموں کو آگے بڑھائیں اور نہ پاکستان کے اندر ایک بار پھر مارکہ روح و بدن شروع ہو جائے گا اور اس کا نتیجہ سوائے فساد کے سوائے تخریف کاری کے کچھ بھی نہیں نکلے گا تاج دار ختم نبوت زندہ پا